تو نمسکار دوستو آپ سبھی لوگ کا ہمارے چینل پر بہت بہت سواغت ہے تو دوستو چلیے میں آپ لوگوں کو اس ڈسک کا ریزلٹ بتاؤں آپ لوگوں کو بہت بے سبری سے انتجار تھا دوستو یا جس دن میں نے پینٹ کیا تھا اس پینٹ کرنے کے ایک دو دن پہلے کی ویڈیو ہے کیونکہ میں اسے پہلے ٹرائی کر چکا تھا کہ اس پر کیا چیز میں ٹیسٹ کروں تو سب سے پہلے دوستو ہمیں اپنے بلکل نزدیکی کا سیٹلائٹ ٹریک کرنا ہوتا ہے تاکہ جب ہمارا نزدیک کا سیٹلائٹ پورا صحیح سے کام کرے گا تب ہی ہم دور کی سیٹلائٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں اور جب نزدیک کی سیٹلائٹ پر ہمارا فوکل پوائنٹ صحیح نہیں ہوگا تو ہم دور کی کیا ٹریک کریں تو دوستو یہ دیکھ لیجئے میں نے سوچا آپ لوگوں کو میں اب اس کے سگنل کے باری تھی تو سگنل کے بسے میں آپ لوگوں کو بہت ات سکتا ہوگی تو میں آپ لوگوں کو دکھا دوں یا پینٹ کرنے کے پہلے کا ویڈیو میں ریکارڈ کر کے رکھا تھا اور دو چار دن جو بیچ میں ویڈیو میں نہیں دے رہا تھا وہ بیچ بیچ میں اپنا اس کام میں رکا ہوا تھا لگا ہوا تھا اس لئے آپ کا جو ہے یوں کہ پہ دیویو نہیں آ رہا تھا تو یہ سگنل آپ دیکھ لیجئے دوستو اور بتائیے گا حالانکہ یہ تاوے پر سگنل آ جاتا ہے دس بیس پرسنٹ تیس پرسنٹ چلتا ہے یہ چینل لیکن پھر بھی اگر اس کا فوکل پوائنٹ پلکل ایک ریٹ اگر کام نہیں کر پاتا تو پھر ہمیں 99 پرسنٹ سگنل نہیں ملتا یا میں لائب دکھا رہا ہوں یہ سگنل اور چینل بھی چلا کر کے آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں دوستو بلکل لائب چینل چلا کر کے دکھا رہا ہوں سگنل بھی دکھا رہا ہوں کیونکہ فوکل پوائنٹ سیٹ کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے ڈس کو بنانے کے بعد کیونکہ اگر فائیور کا ڈس یا کسی کوئی ڈس اگر کوئی لاتا ہے اور فوکل پوائنٹ اسے خود سہی کرنا ہوتا ہے تو جسے جانکاری ہوگی وہی جو ہے بڑیہ سے نکال پائے گا اور جسے جانکاری نہیں ہوگی جانکاری رہتے ہوئے بھی نہیں نکال پاتا ہے دوستو کیونکہ جو ہے کئی چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے راڈ کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد میں اوپر فلنچا کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے سنٹر کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے پھر فوکس کہاں ہمارا جاتا ہے اس کا بھی دھیان دینا پڑتا ہے پھر اس کے بعد سے اور سب چیزوں کا دھیان دینا پڑتا ہے دوستوں تو یہ ہی سب بات ہے یہ سگنل پھر سے آپ دیکھ لیجئے کہ 99% سگنل ہمارا سریعہ کے بنائے ہوئے 6 فٹ کے ہوم میڈی سنٹینہ پر یہ سگنل آ رہا ہے اور اتنا سگنل دوستوں ہمارا 8.5 فٹ ڈی سنٹینہ پر بھی آتا تھا اور دوستوں جو ہم نے توا کا بنایا تھا تو توا پر چلتا جاتا ہے لیکن توا پر اتنا سگنل نہیں آ پاتا ہے اور یہ جو میٹر ہے یہ بلکل ایکوریٹ دکھاتا ہے دوستوں کم دکھائے گا زیادہ نہیں دکھائے گا تو اس کا آپ ریجلٹ دیکھ لیے اب آپ لوگوں کو یہ سکتا ہوگی کہ دور کی سیٹلائٹ یہ پکڑے گا کی نہیں تو دوستوں میں آگے آپ لوگوں کو دور کی سیٹلائٹ بھی چیک کر کے دکھاؤں گا تھائی کو بھی میں ٹریک کرنے کی کوشش کروں گا اور یہ گارائی دیکھ لیجئے سات انچ گارائی ہے یہ دیکھ لیجئے بلکل کنارے سے میں ویڈیو کو سوٹ کیا ہوں یہ دیکھ لیجئے جبکہ یہ پائپ پر آ رہا ہوتا تو کتنا جمر جستہ اور بڑھیا رہا ہوتا گارائی نہ کوئی کم ہے نہ کوئی جادہ ہے لیکن سی بینٹ کے لیے کم سے کم نو انچ چاہیے تھا دوستوں کیونکہ سولیٹ کا جو ہمارا ڈس ہے اس کا ساڑھے گیار انچ گارائی ہے تو نو سے دس انچ چاہیے تھا تو دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سسکرائب آئس کیجئے گا تھینکی دھنیواد